نواز شریف کو ہر صورت واپس لائیں گے وفاقی حکومت کا قانونی جنگ لڑنے کا اعلان برطانوی حکومت کی مدد لینے کا فیصلہ قانونی آپشنز پر غور کے لیے سینئر وزرہ پر مشتمل پولٹیکل کمیٹی بنا دی گئی نواز شریف بیماری کا بہانہ بنا کر بھاگ گئے کرپشن پر معافی ملے گی نہ ہی این آرو وزیر آزم نے پھر صاف صاف بتا دیا وفاقی وزرہ بھی پھٹ پڑے کہا مجرموں سے مجرموں کی طرح ہی نمٹا جائے اپنا کیا ہے کچھ بھی نہیں سب کچھ والد کا ہے شہباز شریف نے بڑے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دامن جھاڑ دیا احتساب عدالت میں خود دلائل دیئے کہا نیب والے سب جانتے ہیں مگر گھنے بنے ہوئے ہیں احتساب عدالت نے چودہ روزہ ریمانڈ دے دیا عدالت نے شہباز شریف کی اہلیہ نسرت شہباز اور بیٹی رابیالی کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ای پی سی کے فیصلوں کو مفروض کرنے کے لیے اور گلگت بلکستان اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو دو ہزار اٹھارہ کے طرز پر رک کرنے کے لیے منیپلیٹ کرنے کے لیے اور انجنئر کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے پارٹی صدر کی پیشی متوالے بھی عدالت پہنچے ماریم اورنگزیب نے گرفتاری کی وجہ اے پی سی کے فیصلے قرار دے دیے رانہ سناؤلہ کہتے ہیں چرمن نیپ کے بندے ہاتھ صرف وارنٹ پر دستخط کرنے کے لیے کھلتے ہیں شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں کسی ایک گواہ نے بیاں شہباز شریف کے خلاف کوئی ایک الزام لگایا ہوگی کوئی ان کے اکاؤنٹ میں جو یہ منی لانڈرنگ کا وحی بیلہ کر رہے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں کوئی ایک ٹرازیکشن جو ہے وہ جو دکھائیں پروسیکوشن یہ چیزیں دکھانے میں جو ہے وہ بلکل ناکام ہے گیارہ اکتوبر کو کوئیٹا میں پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوگا پورے پاکستان میں جو تحریک ہے اس کا آغاز انشاءاللہ ہوگا شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد آپوزیشن میدان میں اترنے کو تیار گیارہ اکتوبر کو کوئیٹا میں پہلے پاورشو کا اعلان کر دیا شاہد خاکانباسی کہتے ہیں تحریک کا آغاز ہو گیا چاروں صوبوں میں جلسے کریں گے راجہ پرویز اشرف بولے احتساب پر اعتراض نہیں مگر بے ذتی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے فوج یا اداروں سے کوئی ملاقات پارٹی قائد کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی نواز شریف کی ہدایت پر مسلم لیگ نون نے پالیسی جاری کر دی ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ پہلے ہونے والی ملاقاتوں کے مخصوص حصے کچھ مقاصد کے لیے جاری کیے گئے مستقبل کی حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے نون لیگ نے اجلاس بلا لیے نواز شریف ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے مولانا کو نوٹس دیا نہ بلایا مگر بلائیں گے ضرور نیب نے فجل الرحمن کو یکم اکتوبر کو طلب کرنے کی تردید کر دی قومی احتساب بیورو کے مطابق نیب خیبر پسنخہ میں انکوائری جاری ہے فجل الرحمن کو قانون کے مطابق موقف معلوم کرنے کے لیے بلایا جائے گا دوسری جانب شاہد خاکان اباسی کو نیب نے ایم ڈی منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن تائیناتی کیس میں کل طلب کر لیا نون لیگ کی باغی ارکان کو وارننگ بے اثر نکلی جلیل شرخپوری، اشرف انساری، غیاس الدین اور فیصل نیازی کی وزیر علا پنجاب سے ملاقات اسمان بزار نے کہا دروازے سب کے لیے کھلے ہیں چودری پرویز الہی اور مونس الہی کے بھی وزیر علا سے ملاقات اداروں کے خلاف ہر سازش کا مل کر مقابلہ کرنے پر اتفاق وزیر اعظم عمران خان سے افغان مفاہمتی کاؤنسل کے چیئرمنڈ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کی ملاقات افغان امن عمل اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال عبداللہ عبداللہ نے اسلامباد میں تقریب سے خطاب میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا پاکستان کی کوششوں سے افغانستان میں امن کی رخ نکلی جاریت پسند نرندر موڈی کی فوج امن تباہ کرنے پر تل گئی باروار تندر سیکٹر پر شہری عبادی پر بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری فوجی جوان اور پندرہ سال کا نو عمر لڑکا شہید چار شہری زخمی ہوئے پاکستان نے بھارتی نازم الامور کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرا دیا دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج جان بوجھ کر نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے کشمیر اور ڈلی میں مسلم کچھ فسادات پر سوال کیوں اٹھایا انسانی حقوق کی پامالیوں کو کیوں دکھایا انتہا پسند مودی سرکار نے امنسٹری انٹرنیشنل کے اکاؤنٹس منجمند کر دیئے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم دفاتر بند کرنے پر مجبور سمارٹ لوگ ڈاؤن سے کرونا پر قابو پایا لیکن اس وقت تک کوئی محفوظ نہیں جب تک سب محفوظ نہ ہوں وزیر اعظم عمران خان کا اقوائم متحدہ کے اجلاس خطاب ترقیب وزیر ممالک کے قرض واپسی میں نرمی کی اپیل کہا امیر ممالک غریب ملکوں کے لیے پانچ سو ارب ڈالر کا فنڈ قائم کریں موٹر ویز زیادتی کیس متاثرہ خاتون بیان ریکارڈ کرانے پر رضا مند پولیس کا دعویٰ بیان ریکارڈ کروانے کا فلحال کوئی رادہ نہیں متاثرہ خاتون کی پروگرام ساتھ سے آج میں گفتگو کہا انسان نما درندے کو پکڑنے اور سرعام فانسی دلوانے کے لیے تمام لوگ حکومت پر دباؤ ڈالیں کراچی کے علاقے کلفتن سے لڑکی کو اغوا کیا مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا اور کوئٹہ فرار ہو گئے ملزمان نے بلوچستان ہائی کورٹ سے 13 اکتوبر تک عبوری زمانت حاصل کر لی پولیس و کام کا کہنا ہے کہ ملزمان نہ آئے تو زمانت ضبط کرنے کی درخواست دی جائے گی مردان کی جج بازار میں دھماکہ چار افراد جانبھاک بارہ زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا نوشہرہ میں بھی افسوسناک واقعہ کباری کی دکان میں رکھا ماتر گولہ پھٹنے سے پانچ افراد جانتے گئے ایک زخمی بابری مسجد انہدام کیس کا فیصلہ 28 سال بعد کل سنائے جائے گا الکی اڈوانی سمیت 32 اہم ملزمان کو عدالت میں حاضر ہونے کی ہدایت مقدمے میں لاکھوں انتہا پسندوں پر سنگین الزامات ہیں